کلاس سیکنڈیر اردو کے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز میں یہ عبارت دیکھیں بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے ادھا قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا عبدالملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بننا ہوئیں تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے اس بدت کو بالکل مٹا دیا دو نہایت متدین اور راسباز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کو ایک ان پاس موجود رہے اور ان سے جو غلطی سرزید ہو فوراں ٹوک دیں ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی لوگ نہایت بباقی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرنے لگے تو سیاکو سباق پہلی دو عبارات میں دیا ہوا ہے جہاں ہم ڈائریکٹ تشریح شروع کریں بنو امیہ نے عوام سے آزادی اور سچ بولنے کا حق چین لیا عمر بن عبدالعزیز کے دادا عبدالمرک بن مروان کی مثال دی گئی ہے اس کی طرف سے لوگوں کو روک ٹوک کرنے پر سزاکھ اعلان کا ذکر کیا گیا ہے عمر بن عبدالعزیز طرف سے اس خرابی کی اصلاح کی کاوش کو اجاگر کیا گیا ہے انہوں نے عدالتی امور میں یہاں پہ الف سے امور لکھا جائے گا اپنی اصلاح کے لیے سچ اشخاص متعین کیے اور عام لوگوں میں بے خوفی سے تنقید کی جورت پیدا کرنے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انداز حکمرانی قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق تھا اے دلو ہوا اقرب اللہ تقویٰ عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے انتہائی قریب ہے بنو مئیہ اکتاریس ہجری سے ایک سو بتیس ہجری تک عالم اسلام پر حکمران رہے عمر بن عبدالعزیز کا نینانوے ہجری تا ایک سو ایک ہجری عرصہ ہے جو عدل اسلامی کی روشن مثال ہے باقی بنو مئیہ اسلامی تاریخ کا سیاہ باب ہے باقی اہد بنو مئیہ اس دور نے مسلم قوم کو تباہ کرنے اس دور کا مسلم قوم کو تباہ کرنے والا بڑا واقع یہ ہے کہ اس خاندان کے حکمرانوں نے عام لوگوں کی آزادی چھین لی اور انہیں سچ بات کہنے سے روک دیا کسی فرد کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکے یا حکومت والوں پر تنقید کر سکے اس کے اثرات انتہائی بیانک مرتب ہوئے آزادی پسند اور حق گو افراد کو سخت زائیں گئیں حکمران حضرت علی کے اس قول کو فراموش کر بیٹھے حکومت کو فرسے تو قائم رہ سکتے مگر ظلم سے نہیں عمر بن عبدالعزیز کا دادا عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا تو اس نے حکم جاری کیا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا اور بنو میق غیر عادر حکمران عبد الملک کے ظلم نہ انصافی کا ذکر کیا گیا ہے اس نے اپنے دور حکومت میں اپنے کام پر تنقید کی جاتھ نہ دی باقاعدہ سخت ترین حکم جاری کیا گیا جسے قانون کی حیثیت حاصل تھی اگر حکمران کی زمین پر قبضہ کر کے یا جیسا بھی فیصلہ کرے تو کوئی عمل درامت میں رکاوٹ نہ بنے یہ بھی حکم جاری کیا گیا اگر حکومتی معاملات میں رکاوٹ ڈالے گا تو اسے سخص زادی جائے گی لوگ حضور کے وقت سے حکمران طبقے پر تنقید کرتے چلے آ رہے تھے وہ نہ رکے اور عبد الملک کے فیصلوں پر نکتہ چینی ہونے لگی تو لوگوں کو جسمانی تشدد سے لے کر موت کے گھاٹ تک اتارا گیا زبانیں کاٹ لی گئیں گدی سے کھینچ لی گئیں قیدوبنج میں ڈالا گیا عرب کے لوگ آزادی پسند تھے سخت احکام اور سخت سزاؤں کے باوجود ان کے زبانیں بر نہ ہوئیں حکمرانوں پر اعتراض کا عمل جاری رہا تاہم بہت کچھ فرق آ گیا یعنی اعتراض یا نکتہ چینی کرنے میں پہلے جیسی شدت نہ رہی لوگ حکمرانوں کی سختی سے ڈر گئے اور خوف کے باعث سرعام تنقید سے کترانے لگے کچھ بے خوف لوگ بھی تھے جو حکمرانوں پر چوٹ کرنے میں کسی نہ ڈرتے تھے اور موقع ضائع نہ کرتے تھے موقع یہاں پوری این کے ساتھ رکھا جائے گا وہ اقبال کے اس شیر کے مجسم تصویر تھے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخش میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند عمر بن عبدالعزیز نے آزادی و حق گوئی کا حق چیننے کی برائی کو بالکل مٹا دیا دو نہایت دیندار اور سچے آدمی اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزاد ہو فوراں ٹوک دیں اس کے بعد ان کے بعد حکومت میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں گزشتہ اٹھاون سال کی برائیوں کو یک سر مٹانے کوشش کی گئی یہ بہت بڑی تبدیلی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ پر نگران مقرر کیے وہ عدالت میں بطور قاضی فیصلے کیا کرتا انہوں نے سوچا کہ اس حساس عمل میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا دیندار اور سچے نگرانوں سے کہہ دیا کہ میری غلطی پر مجھے فوراں ٹوک دیا جائے کہ میں غلط فیصلہ کہیں میں غلط فیصلہ کہیں غلط فیصلہ نافذ نہ ہو جائے وہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے اسے اپنی غلطی فوراں تسلیم کر لینی چاہیے اور یہی بہت بڑی بہادریہ اور میں عبدالعزیز کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی تھی لوگ نہایت بے خوفی اور بے باقی سے ان کی باتوں اور کاموں پر اعتراض کیا کرتے تھے عدالت میں اپنے آپ پر نگران مقرر کرنے کے مصبت اثرات مرتب ہوئے لوگوں کو اہد نبوی یہاں پہ این ہے ہاکی والا اور دا لکھا جائے گا یاد آ گیا کہ جب وہ سر عام انداز حکمرائے پر تنقید کیا کرتے تھے اس عمل سے بنو مئیہ کے جبر کا تلسم ٹوٹا عام لوگوں میں جرت اظہار کا مادہ پیدا ہوا شخصی آزادی اور حق گوئی کا موقع یہ پوری این سے موقع لکھا جائے گا نصیب ہوا لوگ اپنے آپ کو حکومتی عمور میں شامل سمجھنے لگے حکومت بھی عوام کی نکتہ چینی سے اپنی اصلاح کرنے لگی ان کا یہ عمل تاریخ اسلامی کی سنہری یاد بن گیا جو آج کے تمام حکمرانوں کے لئے مشہ لے راہ ہے اس لئے شاہر نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا نکتہ نون کاف کشش تے اور ہے سے دونوں جگہ پہ لکھا جائے گا